ہیلو دوستو آپ سب کا سواہ کرتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل دہا نشٹ میں تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کیرلا کے 2024 لوگ سبا الیکشن ریزلٹس کے بارے میں جانیں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیرلا میں ٹوٹل لوگ سبا سیٹس ہیں 20 اور کیرلا کا ٹوٹل ووٹنگ ٹرن اٹھا تھا 71.27% اور اس میں سے انڈین نیشنل کانگرس نے جیتی تھی 14 سیٹس انڈین یونین مسلم لیگ نے جیتی تھی 2 سیٹس کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسیس نے جیتی تھی 1 سیٹ بیارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی 1 سیٹ کیرلا کانگرس نے جیتی تھی 1 سیٹ اور ریولوشنری سوشلسٹ پارٹی نے بھی جیتی تھی 1 سیٹ تو چلیے اب ہم سیٹ وائز دیکھتے ہیں کہ کس پولٹیکل پارٹی کا کیا پرفارمس رہا تھا سب سے پہلی لوگ سبا سیٹ ہے کاسر گوڑ تو کاسر گوڑ لوگ سبا سیٹ کے وینر رہے تھے راج مہن انیتن جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تھے اور ان کو ٹوٹل ووٹ سپول ہوئے تھے 4,90,659 جو کہ 44.10% تھا of the total ووٹ سپولڈ in the constituency اور ٹوٹل ٹرن اوٹ رہا تھا 76.04% اور ویننگ مارجن تھا 1,649 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے کنور تو کنور کے وینر تھے کیا شدھاکرن جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تھے اور ان کو ٹوٹل ووٹ سپول ہوئے تھے 5,18,524 جو کہ 48.74% بنتے ہیں of the total ووٹ سپولڈ in the constituency total turn out رہا تھا 77.21% اور ویننگ مارجن تھا 1,08,982 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے وٹاکرہ تو وٹاکرہ کے وینر تھے شافی پرامبیل جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تھے total ووٹ سپول ہوئے تھے ان کو 5,57,528 جو کہ 49.65% بنتے ہیں اور اس سیٹ پر total ووٹنگ turn out رہا تھا 78.41% اور ویننگ مارجن رہا تھا 1,14,506 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے وائناڈ تو وائناڈ کے وینر تھے راحل گاندی جی جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے ہیں total ووٹس ان کو پول ہوئے تھے 6,47,445 جو کہ 59.69% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 73.57% اور ویننگ مارجن تھا 3,64,422 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے کوجی کوڑے تو اس کے وینر تھے ایم کے راگون جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے ہیں total ووٹس کول ہوئے تھے 5,20,421 جو کہ 47.74% بنتے ہیں total turn out رہا تھا اس سیٹ پہ 75.52% اور ویننگ مارجن تھا 1,46,176 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے ملہ پورم تو ملہ پورم کے وینر تھے ایٹی محمد بشیر جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تھے total ووٹس پول ہوئے تھے ان کو 6,44,006 جو کہ 59.35% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 72.95% اور ویننگ مارجن تھا 3,118,111 تو نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے پونانی تو پونانی کے وینر تھے ایم پی عبدوس سمتھ سمادنی جو کہ انڈیا یونین مسلم لیگ سے تھے total ووٹس ان کو پڑے تھے 5,62,516 جو کہ 54.81% بنتے ہیں total turn out رہا تھا اس کانسچینسی کا 69.34% اور ویننگ مارجن تھا 2,35,766 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے پلکڑ پلکڑ کے وینر تھے وی کے شری کندن جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تھے اور ان کو total ووٹس پول ہوئے تھے 4,21,169 جو کہ 40.66% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 73.57% اور ویننگ مارجن تھا 75,283 اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے آلاتور تو آلاتور کے وینر تھے کے رادہ کرشن جو کہ communist party of india مارکسٹ سے تھے total ووٹس ان کو پول ہوئے تھے 4,3447 جو کہ 40.66% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 73.42% اور ویننگ مارجن تھا 20,111 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے تری سور تری سور کے وینر تھے شریش گوپی جی جو کہ BJP سے تھے ان کو total ووٹس پول ہوئے تھے 4,12,338 جو کہ 37.80% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 72.90% اور ویننگ مارجن تھا 74,686 ووٹس جو نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے چلا کوڑی تو اس کے ویننر تھے بینی بہانن جو کہ india national congress سے تھے ان کو total ووٹس پول ہوئے تھے 393,913 جو کہ 41.44% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 71.94% اور ویننگ مارجن تھا 63,754 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے ارنا کولم تو ارنا کولم کے ویننر تھے ہی بھی ایڈن جو کہ india national congress سے ہیں total ووٹس پول ہوئے تھے 482,317 جو کہ 52.97% بنتے ہیں وہ total turn out رہا تھا 68.29% اور ویننگ مارجن تھا 250,385 ووٹس اور نیکٹ لوگ سبا سیٹ ہے ایڈکی تو ایڈکی کے ویننر تھے dean korea kose جو کہ india national congress سے تھے total ووٹس تھے 4,32,372 جو کہ 51.43% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 66.55% اور ویننگ مارجن تھا 1,33,727 ووٹس next لوگ سبا سیٹ ہے kota ایم تو kota ایم کے ویننر تھے k. francis jarge جو کہ k.e.c تھے total ووٹس پڑے تھے 3,64,631 جو کہ 43.60% بنتے ہیں total turn out رہا تھے ووٹس پڑے تھے ووٹس پڑے تھے مویلی کارا جو کہ مویلی کارا جو کہ ایک شیدول کار ڈیزرگ سیٹ ہے جو اس کے ویننر تھے کوڑی کونیل سوریش جو کہ انڈینی نیشنل کانگرس سے تھے total ووٹس پڑے تھے ان کو 3,69,516 جو کہ 41.29% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 65.95% اور ویننگ مارجن تھا 10,868 ووٹس next سیٹ ہے پتھارم تھٹا جس کے ویننر تھے انٹو انٹینی جو کہ انڈینی نیشنل کانگرس سے تھے total ووٹس ان کو پڑے تھے 3,67,623 جو کہ 39.98% بنتے ہیں total turn out رہا تھا اس سیٹ پہ 63.37% اور ویننگ مارجن تھا 17.19 ووٹس next لوگ سو بار سیٹ ہے کولم تو کولم کے ویننر تھے N.K.Premachandran جن کی پارٹی RSP تھی ان کو total ووٹس پول ہوئے تھے 4,43,628 جو کہ 48.45% بنتے ہیں total turn out رہا تھا اس سیٹ پہ 68.15% اور ویننگ مارجن تھا 1,5302 ووٹس next لوگ سو بار سیٹ ہے ٹنگل تو ٹنگل کے ویننر تھے ادھور پرکاس جن کی ان کو total ووٹس پول ہوئے تھے 3,28,051 جو کہ 33.29% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 69.48% اور اس سیٹ کا ویننگ مارجن تھا 6,84 ووٹس اور next لوگ سو بار سیٹ ہے تیرو ونانتہ پورم جس کے ویننر ہیں ششیت روٹ جو کہ انڈانیشل کانگرس سے 7,19% بنتے ہیں total turn out رہا تھا 66.47% اور ویننگ مارجن تھا 16,077 ووٹس تو دوستو یہ تھی کی سبھی لوگ سو بار سیٹ ان کے ریزلٹس کے بارے میں complete انفارمیشن تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی انفارمیشن ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل دانشت کو سبسکرائب کر دیں